کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری تلعت کا عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری تلعت کا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ فیضان اسلام لیے حاضر ہیں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ نیت المؤمن خیر من عمل ہی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اچھی نیتیں کر لیں کہ انشاءاللہ عزوجل از ابتداء تا انتہا توجہ کے ساتھ یہ سلسلہ دیکھوں گا ذہن نصیب اس کی اہم باتوں کو آپ اپنے پاس لکھ بھی لیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کئی باتیں آج آپ کے ذہن میں کلیئر ہوں گی کئی سوالات کہ آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جوابات ملیں گے جیسا کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج ہم جو سلسلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں مفتی صاحب کے جوابات کا سلسلہ ہوگا ولایت اور کرامت کے موضوع پر تو آئیے جو میرے پاس سوالات موجود ہیں ان سے میں ابتدا کرتا ہوں مفتی صاحب السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ کیسے ہیں آپ آج کا یہ مبارک مہینہ جاری و ساری ہے یہ ماہ فخر جماد الآخر کا حضور آپ اشارت فرمائیں کہ ولی کے معنی کیا ہے ہم کہتے ہیں ولی اللہ اللہ کے ولی ولی اللہ تو آخر لفظ ولی اس کے معنی کیا ہے اور ولایت کسے کہتے ہیں اور اس کو پانے کا طریقہ کیا ہے پانے کے طریقے پر آپ نے درہ زیادہ ایمفیسائز کیا دل کی بات جال لیا ولی کا جو لفظی معنی ہے لغت کے اندر جو اس کا معنی ہے وہ ہے دوست اور قریب اور بھی معنی ہے لیکن یہ معروف معنی ہے مددگار بھی اس کا معنی ہوتا ہے تو ولی کا معنی ہے دوست ولی کا معنی ہے قریب جو کسی کا دوست ہے جو کسی کے قریب ہے اسے اس کا ولی کہا چاہے گا اس کا لغت کے اعتبار سے معنی ہے اور یہی معنی تقریباً شرعی جو اسطلاحی معنی ہے یہ اس کے اس کے بالکل قریب قریب کر کے ہے کہ جو شخص اللہ کا دوست ہے اور جو اللہ کے قریب ہے اسے ولی کہا جاتا ہے اب جو اللہ کا دوست ہے اسے اللہ کا ولی کہیں گے جو اللہ کے قریب ہے اسے اللہ کا ولی کہا جائے گا ولی کی جو شرعی تعریف ہے جو اسطلاح کے اندر یعنی جو شرعی بول چال کے اندر اس کی تعریف ہے وہ ہے کہ ولی وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہے اللہ تعالیٰ کی پہچان جسے نصیب ہے اور اس کے ساتھ وہ عبادات پر استقامت رکھتا ہے اسے عبادات پر استقامت حاصل ہے اور اس کے ساتھ وہ گناہوں سے بچنے والا ہے اور اپنی نفسانی خواہشات سے بچنے والا ہے اپنے نفس کے پیچھے نہیں چلتا اللہ کی مرضی کے پیچھے چلتا ہے گناہوں کا ارتکاب نہیں کرتا ہو جائے تو فوراں اسے توبہ کر لیتا ہے تو یہ ولی ہے یہ ولی کی شرعی معنی ہے گویا چار چیزیں اس کے اندر ہیں ایک یہ ہے یعنی اس میں جو عقیدہ کی درستی ہے وہ تو قطعی طور پر ایک چیز ہے اس کو تو یہاں بیان کرنے کی حاجت نہیں ہے وہ تو ایک جو صحیح مسلمان ہے اس کے لئے بھی ایک بنیادی سی چیز ہے کہ اس کا عقیدہ درست ہونا چاہیے تو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو عبادات پر اسے استقامت نصیب ہو گناہوں سے وہ بچنے والا ہو اور ان پر اسرار نہ کریں اگر ہو جائے تو گناہ پر اسرار نہ کریں اور اس کے ساتھ اپنی نفسانی خواہشات کی پیر بھی نہ کریں صحیح یہ چار چیزیں یہ تو ہے ولی ولایت کیا ہے تو ولایت جو یہی اوصاف بیان کیے گئے ہیں انہی کو ولایت کہتے ہیں یعنی اللہ کی دوستی کو ولایت کہتے ہیں سبحان اللہ اللہ کے قرب کو ولایت کہتے ہیں اب یہ بات کہ ولایت حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے یہاں پر پہلی بنیادی بات تو یہ ہے کہ ولایت بسیکلی ایسی کوئی چیز نہیں ہے جسے آدمی اپنی کوشش اور محنہ سے حاصل کر سکے اسے کہتے ہیں قصب قصب کا مطلب ہے کہ جسے آدمی محنہ سے حاصل کرتا ہے ہم بزدوری کرتے ہیں پیسے کماتے ہیں ہم نوکری کرتے ہیں پیسے کماتے ہیں نماز پڑھتے ہیں ہمیں سواب مل جاتا ہے تو ولایت ایسی چیز نہیں ہے کہ یہی کام کریں گے تو والی بن جائیں گے ایسا نہیں یہ اسے کہتے ہیں وہبی وہبی کا مطلب ہے کہ یہ اللہ کی خاص عطا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے ولایت آدمی اپنی محنہ سے حاصل نہیں کرتا البتہ یہ ہے کہ جب بندہ نیک عمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ انعام بھی فرما دیتا ہے یعنی ایک ہے کہ اعمال کے ساتھ بطور جزا کے یہ مشروط ہو صحیح کہ جو آدمی یہ یہ اعمال کرے گا اسے ولی بنا دیا جائے گا ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ وعدے کے طور پہ ہو تو یہ گویا اور پھر یہ کسبی چیز ہو گئے ہیں کہ آدمی یہ کرے گا تو وہ ولی بن جائے گا تو یہ اس طور پر نہیں ہے ہاں یہ ہے کہ ایک آدمی عمل کرے استقامت حاصل کرے تو اللہ تعالیٰ بطور انعام کے اسے یہ عطا فرما دے تو یہ تیشدہ اجرت یہ نہیں ہے تیشدہ ثواب یہ نہیں ہے انعامِ الٰہی ہے وہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی رحمت سے عطا فرما دے لیکن یہ ہے کہ عمومی طور پر یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک اعمال کے آخر پر بندے کو اپنا ولی منتخف فرما لیتا ہے جیسے اگر قرآن پاکی کا آیت مبارکہ ہے اللہ تعالیٰ انشاءت فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهَدِيَنَّهُمُ سُبُلَنَا اور وہ لوگ جو ہمارے راستے میں مجہدہ کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں ہم انہیں اپنے راستوں کی ہدایت دے دیتے ہیں جو اللہ کے خاص راستے ہیں اللہ کے قرب کے اس کی معرفت کے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ہماری راہ میں کوشش کرتا ہے مجہدہ کرتا ہے ہم اسے اپنے راستوں کی ہدایت دے دیتے ہیں تو یہ جو آیت مبارکہ ہے اسے پتا چلتا ہے کہ نیک آمال میں مجہدہ کرنا کوشش کرنا مشکت اٹھانا استقامت حاصل کرنا یہ بندے کے لیے معرفت کے اور ولایت کے راستے کھلنے کا ذریعہ بن جاتا ہے دوسری بات اسی طرح ایک حدیث مبارکہ ہے بڑی معروف حدیث ہے جو اولیاء کرام کی شان میں بیان کی جاتی ہے اس میں کیا فرمایا گیا کہ حدیث مبارک کی جو ابتداء ہے جو میں نے کسی ولی سے دشمنی کرے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں اب اس حدیث مبارک کا جو اگلا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ بندہ جن چیزوں کے دریعے میرا سب سے زیادہ قرب حاصل کرتا ہے وہ فرائز و واجبات ہیں جو میں نے اس پر لازم کی تو حدیث مبارک میں فرما دیا کہ بندہ جن چیزوں کے دریعے میرا سب سے زیادہ قرب حاصل کرتا ہے اور یہ قرب بلایت ہے تو فرمایا کہ بندہ جن چیزوں کے دریعے میرا سب سے زیادہ قرب حاصل کرتا ہے وہ وہ ہے افترتو علیہ جو میں نے اس پر فرض کی ہیں اس پر میں نے لازم قرار دی اور اس کے آگے فرمایا اور بندہ نوافل کے دریعے فرائز و واجبات کے علاوہ نوافل کے دریعے بندہ مسلسل میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں کیا بات ہے اب یہ جو خدا کا محبوب بننا ہے یہ خدا کا ولی بننا ہے تو اب اس حدیث مبارک کے اندر بھی کیا چیز واضح ہوئی کہ ولایت کا جو ایک سیکوینس ہے جو اس کا ایک میتھڈ ہے اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ عموماً ولایت یوں دیتا ہے وہ یہی بیان فرمایا کہ پہلی چیز ہے فرائز و واجبات پر عمل اور دوسری ہے اس کے ساتھ نوافل کی کثرت نوافل سے مراد نفلی نمازیں نہیں ہیں صرف نوافل سے مراد ہے ہر شعبے کے فرض کے علاوہ جو چیزیں یعنی نمازوں کے اندر نفلی نمازیں ہو گئے روزوں کے اندر فرض روزوں کے علاوہ نفلی روزے ہو گئے اور حج کے اندر فرض حج کے علاوہ نفلی حج جو عمرہ ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں فرض زکاة کے علاوہ نفلی طور پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے اور اس کے علاوہ بھی بہت بڑا دائرہ یعنی حقوق العباد کا بھی بہت بڑا دائرہ ہے آدمی کا مسلمانوں سے ایک خدمت وہ ہے جو ماں باپ کی آدمی پر فرض ہے لیکن اس سے بھی زیادہ کرتا ہے اچھا شوہر ہے وہ اپنی بیوی کے جو فرض واجب حقوق ہے وہ پورے کرتا لیکن اس میں بھی نفل کا درجہ بھی ہے بیوی کی حق میں ایک شوہر کی خدمت فرض و واجب کے مرتبے میں ہے ایک نفل کے مرتبے میں تو وہ اس کو پورا کرتی تو نفل کا تعلق جہاں وہ دین کے سارے شعبوں کے ساتھ ہے اس کا تعلق صرف نماز کے ساتھ ہم نوافل کا لفظ بولتے تو عام طور پر نماز کی طرف اور زیادہ ہی ہے تو روزہ آ جاتا ہے اس میں کے نفلی روزہ تو اب ان احادیث مبارکہ میں اس احادیث مبارکہ میں بھی جو بیان فرمایا گیا وہ یہ ہے کہ فرائز کے ذریعے اور نوافل کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے اور خدا کا محبوب بن جاتا ہے تو یہ بات کہ ولایت وہ بھی ہے اللہ کا خاص عطیہ ہوتی ہے عطا ہوتی ہے یہ آدمی محنہ سے حاصل نہیں کرتا محنہ سے حاصل نہیں کرتا اس معنی میں کہ اس کے اوپر یہ یہ تیہ شدہ بات نہیں ہے کہ اسے ولایت مل جائے گی لیکن عموماً اللہ تعالیٰ ولایت کا مرتبہ دیتا انہی کو ہے جو عبادت کے راستے پر چلتے ہیں اچھا پھر اس کے ساتھ جو ایک اس کی فیور کے اندر یعنی اس چیز کی فیور میں کہ آدمی نیک عمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ولایت عطا فرما دیتا ہے اس میں آپ اولیاء کرام کی صیرتوں کو دیکھیں جیسے آپ غصے پاک رضی اللہ تعالیٰ کی صیرت کو دیکھیں آپ ویسے تو پیدائشی ولی تھے لیکن ایک ولایت وہ ہے جو آپ کو وہ عطا کی گئے جیسے دنیا نے جانا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں اس سے پہلے کہ جو آپ کے مراحل ہیں وہ کیا ہیں عبادت یعنی بیس سال تک بیس سال کا عرصہ عبادت کی اور پھر آپ کو وہ مقامات عطا کیے گے جو دنیا نے دیکھیں سبحان اچھا آپ سرکار خاجہ غریبِ نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی صیرت کو دیکھ لیں ان کا جو مرتبہِ ولایت ہے اس سے پہلے جو ان کی زندگی ہے وہ کس کام میں گزری عبادت 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 علمِ دین سیکھنا علمِ دین سیکھنا عبادت کرنا اچھا آپ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کی صیرت کو دیکھ لیں آپ کو یہی ملے گا عرامی نے ان کو وہی چلوں سے گزارا عبادت سے گزارا دل کی طہارت دل کی صفائی پاکیزگی ان چیزوں سے گزارا تو ان چیزوں سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ ولایت کا عمومی راستہ یہی ہے اگرچہ ولایت اس پر موقوف نہیں اور یہ ولایت کو لازم نہیں جی ٹھیک ولایت اس پر موقوف نہیں یہ ولایت کو لازم نہیں لیکن عام طور پر جو اللہ تعالیٰ ولی بناتا ہے وہ بناتا اسی کو ہے کہ جو خود بھی بندہ کوشش کرتا ہے عبادت کے راستے پر نفل کے راستے پر خوفِ خدا کے راستے پر محبتِ الٰہی کے راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر انعام کے طور پر اسے ولایت اتا فرماتی تو یہاں پہ یہ بات ایک پتہ چلی جو اگر اس کو سمرائز کریں کہ ولی کے معنی دوست مددگار اور قربت کے ہیں ولی کو معرفتِ الٰہی حاصل ہوتی ہے اور اسے عبادت پر استقامت ملتی ہے وہ گناہوں سے بچنے والا ہوتا ہے یہ بھی پتہ چلا ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ ولایت یہ وہبی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے قسمی نہیں اور فرائض و واجبات پر مداومت کرنی پڑے گی تو حضرت دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بغیر عمل کے کسی کو ولایت مل سکتی ہے جیسے آج کل وہ بڑا ہے نا کہ لوگ کہہ جاتے ہیں کہ شریعت جو انہیں یہ تو راستہ چلنے والوں کے لیے ہم تو منزل تک پہنچ چکے تو جیسے کوئی آدمی طریقت پر چلے اور شریعت پر نہ چلے تو ولی بن سکتا ہے اچھا لوگوں کو بڑا یہ کومن وہ ہے کہ میاں طریقت کو سمجھو تم ابھی طریقت کو جانتے ہی نہیں ہو شریعت پر جو ہے نا وہ ہو تو اس بارے میں کیا فرماتے ہیں اس میں یہ ہے کہ یہ جو سوال ہے کہ کیا بغیر عمل کے بھی ولایت مل سکتی ہے یا نہیں بغیر عمل کے جیسے مجذوب کو ولایت مل جاتی ہے یعنی مجذوب جو ہے وہ عمل ہی نہیں کرتا یعنی دکھنے کے اندر جو پاغل ہے جس کی عقل سلامت نہیں ہے پاغل کا لفظ چونکہ ولی کے اعتبار سے ہم نہیں استعمال کرتے لیکن وہ جو ایک یعنی ظاہری اعتبار سے جو وہ ہے تو اس پر یہی اطلاق ہوتا ہے یعنی مجنون ہوتا ہے اس کی عقل سلامت نہیں ہوتی جس کی عقل سلامت نہیں ہے اس پر حکام اشارہ بھی نہیں ہے تو شریعت نے نماز بھی اس پر فرض نہیں کیوئی تو اسے تو بغیر عمل کے بھی ولایت مل جاتی ہے لیکن یہ کیفیت بھی ولایت کے بعد ہی ہوتی ہے یہ نہیں ہوتا کہ پہلے وہ بے عمل تھا اور بعد میں اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا اچھا ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ بغیر عمل کے ولایت سے اگر تو یہ مراد ہے کہ جو ضروری عامال ہیں وہ بھی چھوڑ دیں جیسے نماز ہیں یعنی عام طور پر جو بے عمل ولایت کی بات ہے وہ ہوتی اسی اعتبار سے کہ یار فلاں بندہ نماز نہیں پڑتا یعنی فلاں پیر صاحب ہے نماز نہیں پڑتے اور عورتوں کے درمیان بیٹھ جاتے ہیں آکے پردے کا لحاظ نہیں کرتے تو اب ان چیزوں کی اوپر یہ ہوتا ہے کہ وہ ولی ہے یا نہیں تو جو شریعت کے فرض احکام ہیں اگر کوئی شخص انہیں ترک کرتا ہے تو ولی نہیں فاسق ہے یعنی جو نماز نہیں پڑتا وہ فاسق ہے کیونکہ حدیث ممارک جو ہے وہ سب کو معلوم ہے کہ جو ایک نماز جانبوج کے چھوڑ دے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس دروازے سے اس نے گزر کے جہنم میں جانا ہے تو جہنم ہی تو ولی نہیں نہ ہوگا جو بے نمازی ہے یعنی ایسا ولی جس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھا ہوا ایسا ولی تو نہیں نہ ہو سکتا تو لہذا ترک عمل سے بے عملی سے مراد اگر تو فرائد و واجبات کا ترک ہے پھر تو اس کے ولی ہونے کی کوئی صورت نہیں یعنی اس حالت میں اللہ توبہ کی توفیق اطاف فرما دے اور اس کے بعد بن جا تو وہ ایک جدہ بات ہے لیکن بے عملی کے زمانے میں وہ ولی بنا دیا جائے تو ایسا نہیں ہے تاریخ نماز ہے فرائد کا تاریخ ہے واجبات کا تاریخ ہے گناہوں کا مرتقب ہے ایسا شخص فاسق کہلاتا ہے ولی نہیں کہلاتا ولایت کیا ہے جیسے ہم نے پہلے بیان کہ اللہ اسے محبوب بنا لیتا ہے اب اللہ کسے محبوب بناتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قل انکنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحبیبکم اللہ اے نبی تم فرماؤ اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو میری پیروی کرو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا تو ولایت اللہ کا محبوب بننا ہے اور اللہ کے محبوب بننے کا راستہ خود اللہ تعالیٰ نے بتا دیا وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع آپ کے طریقے پر چلنا لہٰذا جو بے عملی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے وہ اس حالت میں ہرگز ہرگز ولی نہیں بن سکتا اچھا اب یہ بات کہ بھائی چلے ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں طریقت پر چلتا ہوں شریعت پر نہیں یہ کہنا جو ہے یہ درست یوں نہیں ہے کہ شریعت اور طریقت ہے کیا یا تو یوں ہے کہ شریعت اور طریقت ایک ہی چیز ہے اور یا یہ ہے کہ طریقت جو ہے یہ شریعت پر عمل کرنے کے اعلیٰ درجے کو کہتے ہیں یعنی طریقت شریعت سے جدہ نہیں جدہ نہیں یہ اسی کا ایک بہترین حصہ ہے یہ اسی پر اعلیٰ درجے کا عمل ہے جیسے ہم نماز پڑھیں پانچ وقت کی نماز فجر کی نماز پڑھیں وضو کیا اللہ اکبر نماز شروع کی ختم کر دی ہمارا دھیان کدھر تھا کہاں تھا یہ ہم نے اس کی پر کوئی توجہ نہیں کی یہ تھی ہماری شریعت لیکن یہ شریعت کا ابتدائی حکم تھا کہ تمہاری نماز ویلڈ ہے کہ فرد ادا ہو گیا تمہارا لیکن اسی کو اگر خوشو و خضو سے ادا کیا جاتا اسے پوری توجہ سے ادا کیا جاتا اس میں قراءت قرآن پاک پر تفکر کیا جاتا اس میں سجدے کے اندر بارگاہ الہی میں حادری کا تصور کیا جاتا اتحیات پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حادری کا تصور ہوتا درود پڑھتے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور ہوتا اب اگر یوں کر کے ساری نماز پڑھی جاتی تو یہ کیا شریعت سے باہر نکل گئی یہ بھی شریعت ہے لیکن یہ شریعت کا اوپر والا درجہ ہے جس پر طریقت کا اطلاق آتا ہے اب یہ طریقت ہے لیکن شریعت سے خارج نہیں اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جسے آپ ظاہر طریقت میں شامل کہیں گے اور شریعت سے خارج قرار دے دیں اب دیکھیں وہ مطبر ہے ایک آدمی نے نماز پڑھی اور یہی نماز جو میں نے دوسری نماز بیان کی اس نے اللہ اکبر کہا تو جناب اس کی تکبیر نے ہلا دیا اسے ایسی اللہ اکبر اس نے کہی کراہت اس نے کی کمالگی ایک ایک لفظ پہ غور توجہ لمبی کراہت رکو بڑا لمبا تسبیحات کی کسرت سبحانہ ربی العظیم کے ایک معنی کے اوپر غور اس کے بعد وہ سیدہ ہوا اور صرف اس نے سمی اللہ لیمان حمیدہ نہیں کہا ربنا لک الحمد حمدن کثیراں تیباں مبارکاں فی پورا پڑھ دیا سجدہ کیا لمبا سجدہ کیا سجدے سے اٹھنے کے بعد چھپ نہیں بیٹھا ربی غفر لی مستحبہ پڑھنا وہ بھی پڑھا پھر اس نے سجدہ کیا اتحیات پڑھی دو منٹ کی نماز پچیس منٹ میں پڑھی اس نے ٹھیک ہے طریقت کے اعتبار سے کیسی ہے بہترین نماز بہت اچھی ہے نا لیکن اس نے وضو نہیں کیا تھا خشو خضو یہ وہ اب ہر چیز اس نے جناب he collected all the means سمجھ ہم کر دیا اس نے وضو نہیں کیا تھا نمازی نہیں شریعت نہیں پائی گئی تو طریقت بھی باطل ہے تو یہ ہے معاملہ شریعت اور طریقت کا شریعت ہے تو طریقت بھی مطبر ہے شریعت نہیں تو طریقت بھی باطل ہے طریقہ شریعت سے جدہ نہیں ہے طریقت شریعت ہی کا ایک زیادہ خوبصورت انداز ہے یہ یوں کہہ لے کہ ایک شہر ہے اس میں ایک درمیانے درجے کا ایریا ایک پوش ایریا ہے وہ پوش ایریا اس سے باہر نہیں ہے دیفینس کراچی سے باہر نہیں ہے اور دوسرے علاقے بھی کراچی ہے جن کا نام نہیں میں لیتا ہے وہ بھی کراچی ہیں لیکن یہ تھوڑے سے اس کے لوئر پارٹس ہیں وہ اس کے اپر پارٹس ہیں وہ اس کا امپارٹنڈ ایریا ہے ذرا مہنگا ایریا ہے یہ اس کے ذرا سستے ایریا weiß ہیں لیکن کوئی پاگل ہی یہ کہے گا کہ نہیں یا چونکہ ڈیفنس بہت اچھا ہو گیا لہذا وہ کراچی نہیں اسی طرح طریقہ و طرح شریعت کا معاملہ ہے طریقت کے اندر خوشو ہے خضو ہے خوف ہے بہت کچھ ہے ایک آدمی خوف خدا سے اتنا روتا ہے اتنا روتا ہے رات کو بدگاری کرتا ہے بتائیے اس کا یہ خوف مطبر ہے خوف تو وہ ہے جو اسے گناہوں سے روک دے اور اسے اللہ تعالیٰ کی فرما مردہ کی طرف لے کے جائے تو اب طریقت کے جتنے موضوعات ہیں مراقبہ ہے اور فلان ہے یہ ہے وہ ہے یہ سارے کرتا رہے اور شریعت کی جو بیسکس ہیں وہ اس کی اگر خراب ہیں تو شریعت کے نہ ہونے سے اس کی طریقت بھی باطل ہو جاتی ہے لہذا یہ کہنا کہ ہم طریقت پر عمل کرتے ہیں شریعت پر نہیں کرتے تو ان کو سمپل مشورہ یعنی ایک بطور تنز کے مشورہ ارز کرتا ہوں کہ بیغیر وضو کے پورے خوشو و خضو سے نماز پڑھیں اچھا سجد دو کی جگہ چار کر لیں اور زیادہ یعنی کسرت ہو جائے گی اچھا فجر کے وقت کے اندر سنت فجر اور فرائز فجر پڑھ سکتے نفل نہیں پڑھ سکتے لیکن یہ طریقت میں دوب کے پچاس نفل پڑھ دیں گناہ ہے پڑھنا گناہ ہے طلوعِ آفتاب غروبِ آفتاب اور جب سورج بالکل درمیان میں ہوتا ہے نوافل پڑھنا مکروح ہے ایک آدمی طریقت میں دوب کے نفل پڑھے وہاں پر گناہ گار ہوگا جنب کا مستق ہو جائے گا شریعت کو چھوڑا تو اب طریقت کسی کام کی نہیں ہے طریقت معتبر ہی وہ ہے جو شریعت کی بنیادوں پر کھڑی ہے جہاں شریعت کی بنیاد نہیں وہاں طریقہ نہیں چل سکتی تو لہذا یہ کہنا کہ بغیر عمل کے اور بغیر شریعت کے کوئی شخص ولی بن جائے گا ایسا نہیں ہو سکتا اچھا اب یہ بات ایک اور بات تھی کہ شریعت تو تھی راستہ چلنے والوں کے لیے جو بارگاہی الہی تک پہنچنا چاہتا ہے راستے میں ہے تو شریعت کا مطلب راستہ ہوتا ہے شریعت شہرہ شریعت شہرہ 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 فیصل شہرہ فیصل شہرہ فیصل یہ شہرہ اسی شہرہ کا ترجمہ ہے تو شہرہ کا مطلب بڑا کشادہ راستہ اچھا اب شریعت پر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ شریعت تو راستہ تھا اور ہم پہنچ گئے ہمیں ولایت کا مرتبہ مل گیا اللہ کا قرب مل گیا اب جب منزل پر پہنچ گئے تو اب راستے کو کیا کرنا منزل تک پہنچ گئے تو راستے کو کیا کرنا تو اس کا جواب یہ ہے کہ طریقت کا بھی ترجمہ راستہ ہی ہے اہدن السراف المستقیم طریقت بھی راستہ ہی ہوتا ہے طریق بھی راستے ہی کو بولتے ہیں اطرق علی المدینہ طریق المدینہ شارع علی المدینہ تو شریعت بھی راستہ ہے طریقت بھی راستہ ہے لہذا اگر منزل تک پہنچ کے یہ راستہ چھوڑنا تو پھر وہ بھی چھوڑ دو پھر طریقت بھی چھوڑ دو پھر یہ سوال ہی نہیں ہے کہ جناب ہم شریعت کو چھوڑ دی اب طریقت کے اوپر چل لیں بھی وہ بھی راستہ تھا اب اس کو بھی چھوڑ کے بیٹھ جاؤ تو یہ بات نہیں ہے منزل ہماری کیا ہے منزل ہے ایمان پر خاتمہ اللہ اب اگر ایمان پر خاتمہ ہو چکا اب چھوڑ دو اب تمہیں کوئی نہیں کہتا نماز پڑھو قبر کے اندر تمہیں کوئی نہیں کہہ رہا نماز پڑھو اور روزے رکھو اور جناب حج ادا کرو اور زکاة ادا کرو لیکن جب تک ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا منزل نہیں ملی کیا ایسا نہیں ہوتا کہ ایک بندہ کسی زمانے میں ولی تھا لیکن پھر اللہ کے عطاب کے زیر سایہ آیا اور اس کی ولایت سلب ہوگی ختم ہوگی یعنی غصے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایسے واقعات ہیں یا بلعم بن باعورہ کا واقعہ جو ہے جس کی طرف قرآن پاک کے آیت کے اندر اشارہ ہے وہ موجود ہے کہ ولی تھا ولایت سلب ہوگی اور کافر ہوگی مرا تو اب یہ کہاں پہنچے تھے یہ منزل تک نہیں پہنچے تھے منزل تھی ایمان پر خاتمہ ہو جائے اور پھر بندہ بارگاہ علاہ تک پہنچا ہوا تو لہذا یہ جو کہنا ہے کہ ہم منزل تک پہنچ گئے لہذا اب ہم نے راستے کو کیا کرنا بھئی منزل تک تو کیا ایمان پر خاتمہ کیا تم مر چکے ہو اگر تم مر چکے ہو اور ایمان پر مر چکے ہو تو پھر تم بول لو کہ ٹھیک ہے ہم اب راستہ چھوڑ دیتے اور اب ہم بھی مشور آپ کو یہ ہی دیں گے کہ حضور اب راستہ چھوڑ دے اب اپنا ادھر زکاة ادا کیجئے گا جا کے لیکن جب تک آپ منزل تک پہنچے نہیں تو اس سے پہلے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے منزل کو پا لیا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے یہی سوال ہوا ان سے کسی نے کہا کہ حضور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی شریعت تو ان کے لیے تھی جو پہنچے نہیں ہم تو پہنچ گئے تو فرمایا کہ یہ ان کا کہنا درست ہے کہ وہ پہنچ گئے لیکن پہنچے کہاں فرمایا پہنچے جہنم میں پہنچے جہنم میں لہذا شریعت کو چھوڑ کر کوئی اگر کہتا ہے کہ میں پہنچ گیا پھر وہ اللہ تک نہیں پہنچا پھر وہ جہنم تک پہنچا ہے لہذا شریعت کو چھوڑ کر ولایت کے حصول کا کوئی راستہ نہیں کیا بات ہے سبرت اس بات ہے شاید فرمائی اچھا تو عزت یہ بعض لوگ جن کے تھوڑے بال بڑے ہوتے ہیں اور دو چار اگوٹیاں پہنی ہوئی ہوتی ہیں تو کہا جاتا بھئی یہ کیا ہے تو وہ طریقت پر چل رہے ہیں تو اس بارے میں کیا فرمایا اس کے بارے میں بھی وہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احکام ہیں جو آپ کا طریقہ ہے وہی طریقہ ولایت ہے اب جس چیز کے آپ نے اجازت دی ہے اسے اختیار کرنا جس چیز سے منع کی ہے اسے چھوڑنا یہ شریعت ہے یہی طریقت نبی پاک علیہ السلام نے بالوں کے بارے میں جو ہے وہ منع فرمایا کہ اتنے لمبے بال مرد نہ رکھے کہ عورتوں سے مشابت ہو جائیں کندوں سے نیچے بال جائیں گے عورتوں سے مشابت ہیں اور حدیث مبارک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لانت ہے ایسے مردوں پر جو عورتوں کے ساتھ مشابت اختیار کرتے ہیں اور ایسی عورتوں پر اللہ کی لانت ہے جو مردوں کے ساتھ مشابت اختیار کرتے ہیں اچھا اسی طرح انگوٹیاں پہننا جو ہے ایک انگوٹی چاندی کی ساڑھے چار ماشے سے کم وزن کی ایک نگینے والی اس کی شریعت نے اجازت دی اس سے زائد انگوٹیاں پہننا بھی عورتوں سے مشابت ہے کیونکہ زیور زینت یہ کام جو ہے یہ عورتوں کا ہے تو اب جو مرد عورتوں سے مشابت کرتا اس کے اوپر بھی اللہ کی لانت اب جس پر اللہ کی لانت ہے تو طریقت اللہ کی لانت کا نام نہیں ہے طریقت تو اللہ تعالیٰ کے قرب کی طرف جانے والا راستہ ہے تو کوئی راستہ جو نبی پاک علیہ السلام کی اتباع کے برخلاف ہے وہ آپ کو کبھی بھی اللہ تک نہیں لے جا سکتا خانہ کعبہ ادھر اور بندہ ادھر کو چلا ہوا ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا راستہ ہے براستہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی چل ہے اوپوزٹ نبی پاک علیہ السلام کی سنت اتباع اور احکام کے برخلاف وہ دوسری طرف بڑھتا جا رہا ہے وہ قرب الہی کی طرف نہیں بڑھ رہا ہے یہ بتائے کہ کال آئی ہے تو کال سننا دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یا کسی بھی ولی اپنے مرشید کے بارے میں بھی وہی الفاظ یوز کرتے ہیں جو آقا علیہ السلام کے بارے میں استعمال کرتے ہیں آلہ حضرت کے اشار میں یا مختلف اشار میں لکھا جاتا ہے کہ تیرے سوا کس کا در پکڑیں ہم تیرے سوا کس کے پاس جائیں تو ہی ہمارا سہارا ہے تو صحیح ہم نے مانگ رہا ہے یا غوث پاک ہماری مدد فرماؤں اس طرح کے بہت سے الفاظ ہیں جو ہم ایک ہی لفظ مختلف بزرگان دین کے بارے میں بولتے ہیں تو ہم کس طرح اس میں ریفریانشیٹ کر سکتے ہیں کس طرح اس میں ہمیں پتا چلے گا کہ یہ لفظ صرف اس کے لئے ہی بولا جا سکتا ہے اس میں جواب یہ ہے کہ جن الفاظ کی تخصیص شریعت یا عرف سے کسی کے ساتھ ہو چکی ہے وہ دوسرے کے لئے نہیں استعمال کیا جائے گا شریعت کے اعتبار سے تخصیص جیسے مثال کے طور پر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے خاتم النبیین کا لفظ ہے شریعت نے تخصیص کر دی یا لفظ رسول یہ رسولوں کے ساتھ ہی خاص ہے لفظ نبی نبیوں کے ساتھ خاص ہے ایسا لفظ کسی اور کے لئے استعمال نہیں کر سکتے اچھا اسی طرح عرف کے اعتبار سے اگر کوئی لفظ خاص ہے عرف کے اعتبار سے یہ ہے بعض وقت وہ عرف شرابی بن جاتا ہے یعنی شریعت میں بھی وہی حکم ہو جاتا ہے جیسے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترجمہ تو اس کا یہ ہے کہ اے اللہ ان پر درود اور رحمتیں میج اب یہ درود بھی رحمت ہی ہے تو ویسے تو ترجمہ وہی بنتا ہے کہ رحمت اللہ علیہ ان پر اللہ کی رحمت ہو لیکن لفظ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خاص ہے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ یا نبیوں کے ساتھ یا فرشتوں کے لئے بھی استعمال ہو سکتا ہے تو لہذا یہ کسی اور کے لئے نہیں استعمال کیا جائے گا یہاں شریعت نہیں بھی یہ حکم دے دیا اچھا اولیاء کرام کے لئے اولیاء کرام کے لئے جو لفظ خاص ہوں اور معروف ہوں وہ ان کے ساتھ وہ کسی دوسرے کے لئے استعمال نہیں کرنا چاہیے جیسے غوث سمدانی قطبے غوث سمدانی جو لفظ ہے یا حضور غوث پاک یا حضور غوث آزم یہ ہمارے عرف کے اندر خاص سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ تو یہ نہیں چاہیے کہ اب یہ پھر ہر بندہ اپنے پیر کو یہی کہنا شروع کر دیں اچھا لیکن وہ الفاظ کے جو عرفن بھی خاص نہیں ہیں وہ اپنے لوگوں کو وہ بولتے ہیں وہ اپنے لوگوں کو وہ بولتے ہیں جیسے مثال کے طور پر ہم اپنے پیر کو حضرت صاحب بولیں گے دوسرا شخص اپنے پیر کو حضرت صاحب بولے گا اچھا یا ہم بولیں گے پیر صاحب نے فرمایا تھا تو ہماری مراد ہوگی ہمارے پیر صاحب دوسرا بندہ اپنے محول میں بولے گا بڑا ہو کے ایک بن جائے تو اب وہ ہوتا کہ یہ بڑے حضرت یہ بڑے حضرت نے فرمایا وہ دوسرا خان کا والا بھی بول رہتا ہے بڑے حضرت نے فرمایا تو ان الفاظ کے اندر کوئی تخصیص نہیں ہوتی وہ ہر آدمی اپنے عرف اور محول کے اعتبار سے بولتا ہے اچھا اب یہاں تک اس کا تعلق ہے جو مثال انہوں نے دی تھی یہ میں نے ایک دوسری صورت کا جواب دیا اصل پوچھتا یعنی یہ وہ ہے جس کے اوپر کلام ہوتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے سیوہ ہمارا کوئی نہیں ہے صحیح اور یا یہ ہے کہ اب غوث پاک سے بھی یہ کہہ رہے ہوتا ہے یا غوث پاک آپ کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں اچھا اپنے پیر صاحب کو بھی یہ کہہ رہے ہوتا ہے پیر صاحب آپ کے سیوہ کوئی ہے جب یہ لفظ کہا جاتا ہے اس میں بہت ساری اول تو بہت سارے لوگ جو جب یہ لفظ کہتے ہیں ان کے ذیر میں کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن اگر کوئی صاحب علم آدمی ہوتا ہے تو اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں وہ چل رہی ہوتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لیے بے حیثیت ایک امتی کے آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے تو اب وہ اپنی امتی ہونے کی حیثیت کو لے کر وہاں پر کہہ رہا ہوتا ہے کہ بے حیثیت امتی آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ آپ کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے تو ہم حضوری کے امتی ہیں تو واقعی یہاں پر ایک حصر کی صورت موجود غصب آگرہ دیاللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہتا ہے تو وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سلسلے کے فاؤنڈر کے اعتبار سے یعنی ہمارے سلسلے کی بنیاد کے اعتبار سے آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے ہم جو ہے مثال کے طور پر قادری ہے تو قادری اپنے غصب آگرہ کے سامنے یہ عرض کر رہا ہوتا ہے چشتی ہے تو وہ خاجہ غریب نواز کے سامنے عرض کر رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے سلسلے کی چونکہ ایک لسپت ایک تعلق ہوتا ہے ویسے تو ہم سب اولیاء کرام کو ماننے والے ہیں لیکن چونکہ اپنے سلسلے کے ساتھ ایک بندے کی زیادہ وابستگی ہوتی ہے تو اس اعتبار سے وہ کلام کر رہا ہوتا ہے اب ہم غصب آگر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہیں کہ حضور آپ کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے تو مراد یہ ہے کہ ہم تو آپ ہی کے سلسلے کے ہیں اور ہم نے آپ ہی کے سلسلے کو منتخب کیا ہے تو اب آپ ہی ہمارے سارے کچھ ہے آپ ہی نے سارا کچھ کرنا ہے اب وہاں پر یہ والی بات چلنی ہوتی ہے اپنے پیر صاحب کو کہتے ہیں تو اس پیر سے بل فعل بیعت کی ہوئی ہوتی ہے تو اس سے کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ حضور ہم نے تو آپ ہی کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اب آپ ہی نے سارا کچھ کرنا ہے ہم کسی اور طرف نہیں جائیں گے تو وہاں پر یہ والی نسبت موجود ہوتی ہے تو پیچھے اس کی نسبتیں ہوتی ہیں نبی پاک علیہ السلام سے بحیثیت امتی کے کہہ رہے ہوتے ہیں غصر پاک سے بحیثیت سلسلہ کے کہہ رہے ہوتے ہیں اپنے جو متصل پیر ہیں ان سے یہ آدمی بطور خاص اپنی جس کے ہاتھ دے کے بیعت کی ہے اس کے اعتبار سے کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس طرح کے جملوں کے اندر کوئی ایسا تزاد نہیں ہوتا اس کے پیچھے مفاہین مختلف ہوتے ہیں اور ان کے اعتبار سے جملہ کیا دیا جاتا ہے بہت اچھی وزاد ماشاءاللہ عزت عمل اور ولایت اس حوالے سے تو ہماری بات بھی کیا ولی کا عالم ہونا بھی ضروری ہے یہ بھی جیسے کئی لوگوں کے بارے میں سنا ہے کہ کسی ولی نے ایک نظر ڈال کر ولی بنا دیا تو وہاں علم کا حصول تو نہیں ہوتا ہے مگر پھر آدمی ولی کیسے بن جاتا ہے دیکھیں ولی کے لیے ہم نے یہ عرض کیا بھی جیسے بیان کیا کہ ولی وہ تو نہیں ہو سکتا جو نماز نہ پڑے ٹھیک اور نماز سے مراد ہے وہ نماز جو اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول بھی ہو اور قابل قبول نماز وہ ہوگی کہ جس میں فرائض پورے ہوں گے واجبات پورے ہوں گے سنت ادا کی جائیں گی نماز توڑنے والی چیزوں سے بچا جائے گا واجبات کو ترک نہیں کیا جائے گا اور مکروحات تحریمی اور تنزیحیہ کا ارتکاب نہیں کیا جائے گا یعنی ایک آلہ درجہ کی نماز تو وہ ہے اب ایسی نماز کون پڑے گا ایسی نماز وہی پڑے گا جسے نماز کے مسائل آتے ہیں جسے یہ نماز آتی ہے تو اب جس بندے کو نماز کے فرض ہی نہیں پتا وہ نماز تو نہیں پڑ سکتا واجبات نہیں پتا وہ نماز تو نہیں پڑ سکتا تو لہٰذا عمل ضروری ہے کہ باعمل آدمی ہی ولی ہو سکتا ہے اور باعمل بننے کے لیے علم ضروری ہوتا ہے علم کے بغیر عمل نہیں ہوتا عمل علم پر ہی بیس کرتا ہے لہٰذا اتنا علم ولی کے لیے ضروری ہے کہ جسے اس کے جو ضروری دینی کام ہیں وہ شریعت کے مطابق ہو سکے اسی طرح ایک آدمی جو ہے اگر وہ ولی ہے اور وہ کاروبار کرتا ہے تو وہ حرام کھا کے تو ولی نہیں بن سکتا بہت ضروری یعنی ویسے ہی ضروری ہے لیکن ولی کے اعتبار سے اور زیادہ ایک مزید ایک محتاط والی صورت ہوتی ہے کہ بھئی وہ حرام تو حرام ہے شبہ سے بھی بچتا ہو اب شریعت میں کاروبار کی کونسی صورت حرام ہے کونسی حلال ہے کسی صورت میں شبہ پایا جاتا ہے کسے بچنا چاہیے ان سے وہ بچے گا تو ہی وہ حلال کمائے گا حلال کھائے گا اور ولی بنے گا حرام کھا کے بندہ ولی نہیں بن سکتا اب اگر کوئی ولی کاروبار کرتا ہے تو اس پر ضروری ہوگا کہ اسے کاروبار کے مسئلے آتے ہو کیونکہ مسئلے نہیں آئیں گے تو حلال حرام مکس کر دے گا حلال حرام مکس کر دے گا تو حرام کھائے گا حرام کھائے گا تو ولی نہیں بن سکتا یہی معاملہ اس کی اگر وہ کسی جگہ نوکری کرتا ہے عجیر ہے تو اسے اجارے کے مسئلے آنے چاہیں تو لہذا ولی کے لیے شریعت کا جاننا شرعی مسائل کا جاننا علم دین کا ہونا ضروری ہے اس کے بغیر آدمی ولی نہیں بن سکتا اب یہ بات اور یہ بہت سارے اولیاء کرام کے اقوال سے بھی ثابت ہے ایک جیسے ایک بزرگ کا فرمان ہے مَتَّخَذَ اللَّهُ وَلِيًّا جَاهِلًا اللہ تعالیٰ نے کسی جاہل کو ولی کبھی نہیں بنایا ولی ہمیشہ وہی ہوتا ہے جو صاحبِ علم ہوتا ہے لیکن عالم سے مراد کیا ہے عالم ہونے سے مراد علم ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی مفتی صاحب ہوں یا وہ کوئی محدث ہوں اپنے زمانے کے یا وہ بہت وسیم مطالعہ رکھتے ہوں اور جو اسے گناہوں سے بچنے پر کفایت کر سکے یہ اتنا علم مراد ہوتا ہے اب یہ جو آپ نے دوسری صورت بیان کی کہ جیسے ایک ولی نے کسی کو سینے سے لگایا اور ولی بنا دیا نظر ڈالی اور ولی بنا دیا جیسے یہ واقعات بہت سارے ہوتے بھی سرکار غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا واقعہ ہے کہ آپ نے بھی ایک صاحب کو سینے سے لگایا اور اسے معرفت کا علم اطاف فرما دیا پہلے اس کا علم صلب کر لیا جو اس کے بعد منطق فلسفہ کا علم تھا پھر اس کو علم اطاف فرما دیا اب جسے آپ نے سینے سے لگا کے ولی بنایا تو اسے علمی ساتھ اطاف فرمایا تو یوں جب کوئی ولی کسی عام آدمی کو اپنی نگاہ سے ولی بنا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نئے ولی بننے والے پر علم منکشی فرما دیتا ہے اس پر علم کھول دیتا ہے جو اس کے بنیادی ضروری علم ہوتے ہیں وہ اسے سکھا دیے جاتے ہیں پھر اس کے بعد معارفت کے ہیں ان کا ہمیں بھی نہیں پتا تو ہم اس کے بارے میں کیا کلام کریں گے دیکن جو ضروری علم جو اس کے ایمان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے جو اس کی عبادت کی حفاظت کے لیے ضروری ہے وہ اسے سارے کا سارا سکھا دیا جاتے ہیں مرشل ایک اور کال ہے جی کال چلا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مرشل صاحب میں ایک دن فیضان سنت سے درست دے رہا تھا فیضان سنت عداب تام یا پیٹکا کفل مدینہ میں حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی کی وہ مجاہدات اور ان کے وہ فاقے ان کا تذکرہ تھا تو درست کے بعد مجھے صاحب کہنے ذکے کہ حضور غوث اعظم کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کرنے چاہیے کہ وہ اتنے دن بھوکے رہے انہوں نے اتنے دن کچھ نہیں کھایا پیا بلکہ ان کی قرامات کا ذکر کیا کرو فاقوں کا تذکرہ کرنا یعنی مجھے پیٹکے کفل مدینہ میں یہ باب ہے کہ سیدہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی نے مجاہدات کیے اس میں اتنے فاقے کیے اتنی مشکتیں جیلی تو کہا فاقوں کا تذکرہ نہ کیا جائے کرامتوں کا تذکرہ کیا جائے اصل میں یہ تو کسی نے ایسے ہی سوال کر دی ہے اس کا تو کوئی بنیاد نہیں ہے احادیث مبارکہ میں سیرت کی کتابوں میں سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فاقہ فرمانا مذکور ہے اور ازواج متحرات کا فاقہ کرنا بھی مذکور ہے حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا فاقہ کرنا بھی روایتوں میں موجود ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فاقہ بھی موجود ہے ایونکہ جیسے وہ بڑی خوبصورت حدیث ہے ایک مرتبہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے تو سیدنا ابو بکر صدیق بھی باہر موجود تھے آگے گئے تو عمر فاروق بھی موجود تھے تو پوچھا کہ کیا ہوا باہر اس وقت معمول سے ہٹ کر باہر آئے تو عرض کی حضور بھوک کی وجہ سے باہر آئے یعنی بھوک کے مارے بے قراری تھی تو گھر سے باہر آگئے اور آپ ہی کی طرف یہ نہیں گویا توجہ تھی کہ سرکار کو چطاب فرما دے گئے تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم خود فاقی سے تھے تو کسی انساری صحابی کے گھر تشریف لے گئے اور ان کے گھر جا کے ان کی باندی نے بکری کو زبا کیا اور انہوں نے کھجور کا شغوفہ بھی پیش کیا تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے تناول فرمایا جب وہ صحابی حاضر بارگاہ ہوئے یعنی بعد میں اپنے گھر پر آئے اور دیکھا تو اتنے خوش ہوئے یعنی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا بھی نہیں اور اتنا کرم فرمایا کہ اتنا خوش دیری کے ساتھ میرے گھر سے خود ہی تناول فرما لیا تو خوشی کے اندر اپنی باندی کو آزاد ہی کر دیا کیا بات ہے تو اب یہ فاقے کا تذکرہ موجود ہے اس طرح اور بہت ساری روایتیں یعنی اس کے اوپر کلام کریں گے تو بی سیوں کی تعداد سیکڑوں کی تعداد میں مل جائیں گے تو لہذا فاقے کا تذکرہ کرنا ایسا نہیں ہے یہ تو ان کی عبادت کا تذکرہ ہے یہ ان کی دنیا سے بے رغبتی کا تذکرہ ہے یہ ان کے سبر کا بیان ہے فاقہ کیا ہے فاقے میں یادوں بندہ بولے ہائے مر گیا یار کھانے کو کچھ نہیں ہے گھر کے اندر یا تو یہ ہے اور یا یہ ہے کہ آدمی کسی کو پتا بھی نہ چلنے دے اب یہ پتا بھی نہ چلنے دے یہ سبر ہے تو فاقے کا تذکرہ ان کے سبر کا تذکرہ ہے اب اولیاء کرام کا اگر سبر نہیں بیان کریں گے تو کیا بیان کریں گے تو ان کا سبر شکر یہی چیزیں بیان کی جاتی ہیں تو فاقوں کا تذکرہ ان کے صبر کا تذکرہ ہے اور ان کا اس امتحان میں کامیاب ہونے کا تذکرہ ہے تو اولیاء اکرام بلکہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے صبر اور امتحانات اس کا تذکرہ تو قرآن پاک کے اندر ہے وَإِذِمْ تَلَىٰ اِبْرَاهِمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأْتَمَّهُن کہ جب اللہ نے ابراہیم کو چند کلمات کے ساتھ آزمایا پھر ان کا آگ میں ڈالے جانا آگ میں ڈالا جانا اس کے اندر کونسی ان کی کرامت کا بیان ہے آگ میں ڈالا جانا اول تو ان کی آزمائشی ہے بعد میں مجزہ ظاہر ہوا پہلے تو آزمائشی چل لیتی بعد میں مجزہ ظاہر ہوا اور اسی طرح قرآن پاک کے اندر یہا کہ ہم تمہیں بھوک سے آزمائیں گے اور ہم تمہیں جائے وہ پھلوں کی جانوں کی مالوں کی کمی کے ساتھ آزمائیں گے تو لہٰذا اس طرح کی آزمائشوں کا تذکرہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ ہمیں ان کی اتباع کے لیے ایک چیز مل دیا کہ دیکھیں انہوں نے صبر کیا تو ہمیں صبر کر ان پر مشکل وقت آیا تو ہم پر مشکل وقت آیا تو ہم نے وہ اسی طرح کا رویہ اختیار کرنا ہے کیا بات ماشاء اللہ اچھا عزت بات ولیوں کی چلنے تھی تو کیا ولیوں کے درجات میں کچھ فرق کا بھی سلسلہ ہوتا ہے اور کیا ولایت کے اندر اقسام بھی ہیں ولیوں کی کوئی قسمیں بھی ہیں ولیوں کے درمیان درجات کا جو فرق ہے وہ تو ہے کیونکہ درجات کا فرق تو انبیاء اکرام علیہ السلام میں بھی ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ سب سے بلند ہے تو اسی طرح ولیوں کے اندر بھی مرتبے کا فرق موجود ہے لیکن یہ ہے کہ جیسے انبیاء اکرام علیہ السلام کے بارے میں تو ہمیں شریعت کے اتبار سے پتا چل گیا جیسے میں پتا ہے کہ سب سے اونچا مرتبہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ رسول ہیں ان میں بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت عطا فرمائے کسی سے اللہ نے کلام کیا کسی کو درجوں بلندی ہم نے عطا فرما دی تو یہ قرآن پانک میں موجود ہے ولیوں کے اندر میں اسی طرح دراجات کا تفاوت فرق موجود ہے اب یہ کہ ولیوں میں ہم کیٹوگرائز کس طرح کریں گے کہ کس ولی کا کتنا مرتبہ ہے اس میں یہ ہے کہ جن کے بارے میں امت کا اتفاق ہے یا اہل معرفت کا اتفاق ہے کہ یہ بلند پائے یہ اکابرین اولیاء اکرام میں سے ہیں جن کے بارے میں یہ اتفاق ہے ان کو ہم اکابرین میں شمار کریں گے جیسے سرکار غوثپا جیسے داتا صاحب جیسے خاجہ غریبے نواز ہیں جیسے اور بہت سارے بزرگانے دین ہیں اور جن کے بارے میں ہمیں یہ نہیں پتا کس درجے کے ہیں اس پر ہم سکوت کریں گے کیونکہ ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ چھوٹے درجے کا ولی ہے ولایت تو اس کا اللہ کی بارگاہ میں مرتبہ ہے پتہ نہیں اس کا کیا مرتبہ ہے پتہ نہیں وہ کہاں پہنچا ہوا ہے تو جند مسلمہ جو ہستیاں ہیں جنہیں اکابرین میں شمار کیا جاتا ہے انہیں ہم اکابرین کے طور پر لے گے اور جن کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہیں اور ولایت ان کی معروف ہے انہیں ہم ولی تو تسلیم کریں گے لیکن ان کے مرتبے میں کوئی کمی ہم جانا وہ نہیں تیہ کریں گے کہ یہ اس مرتبے کا ولی ہے باقی اولیاء کرام کے اندر مرتبوں میں جو فرق ہے ان کے درجات بھی ان کے بیان کیے گئے اقسام بھی بیان ہیں اولیاء کرام کی جو اقسام ہیں یہ بہت ساری ہیں یعنی یہ اتنی ہے کہ حقیقتا ہم تو اس کو جانتے بھی نہیں ہیں اولیاء کرام نے بیان فرمائی ہیں علماء کرام نے بیان فرمائی ہیں دیکھیں یہ تو وہ ہے جو کسی کے سامنے ظاہر ہو گئی کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ایسے اللہ تعالیٰ کے وہ راز ہیں اللہ تعالیٰ کے وہ اسرار ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ کسی کو متعلی نہیں کرتا بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ اس کیٹرگری کو ایک چیز پر متعلی کیا دوسری کو اس پر بھی نہیں کیا ہو ہے وہ ولی لیکن وہ اس صورت کو نہیں جانتا اور یہ ولی ہے یہ اپنے والے شعبے کے اعتبار سے تو سب کو جانتا ہے لیکن یہ اس سے آگے والے کو نہیں جانتا تو ولیوں کے درمیان جو اثرار کی ایک دنیا ہے وہ ایسی ہے کہ جس کے اوپر ہم لوگ کلام نہیں کر سکتے جو بڑے بڑے نمائن نام ہیں اقسام کے جو ہمیں پتا ہیں جیسے غوث ہے قطب ہے عبدال ہے عطاد ہے اور نوجبہ ہے نقبہ ہیں تو یہ اقسام ہیں تو اب یہ کس میں اس پر کلام تو کیا ہے علماء کرام نے جیسے علماء یوسف بن اسماعیل نبھانی رحمت اللہ لے جامع کرامات اولیاء ان کے کتاب ہے اولیاء کرام کے بارے میں اس کے شروع کے اندر بڑا خوبصورت انہوں نے بڑی اقسام بیان کی ہیں تو وہ اقسام موجود ہیں اسی طرح داتا صاحب رحمت اللہ لے نے کشف المحجوب کے اندر اور مجدد الافثانی رحمت اللہ لے نے اپنے مکتوبات کے اندر بہت ساری جگہوں پر بہت سے مختلف انداز کے اندر بیان کیا ہے اور اسی طرح امام ابو القاسم کو شیری رحمت اللہ لے نے رسالہ کو شیریہ میں وہ پورا ایک سیکونس کے ساتھ وہ چلتا ہے بہت سارے اس میں بیانات ہیں مختلف قسم کے تو اولیاء کرام کی جو کتابیں ہیں اور تصوف کی جو کتابیں ہیں ان میں ان کا تذکرہ مل جاتا ہے لیکن ان کو پڑھ کے ہم حتمی فیگر تیہ نہیں کر سکتے ایک حتمی عدد نہیں تیہ کر سکتے کہ اولیاء کی یہ اقسام ہیں اس سے بہت زیادہ بہت قسم کی ہو سکتی ہے کہ جن کی ہمیں اصلاً جن تک نہ ہماری رسائی ہے نہ ہمیں ان کی پہچان اللہ حافظ سبحان اللہ جی ایک کال آئی ہے ٹھیک ہے دے دیجئے کال شامل کر دیں جی سردی میرا یہ سوال ہے کہ کیا عام آدمی ولی بن سکتا ہے اگر بن سکتا ہے تو اس کی کیا شرائط اس کے اوپر فروا کچھ بتائیں یہ اس پر تقریباً بیان ہو چکا مزید مفت صاحب کچھ اگر فرمانا چاہے ابھی تو آپ ہی فرما دیں ولی بننے کا وہی ہے جو خلاصہ پہلے عرض کیا ہے کہ ولی بننا اپنے یوں اختیار میں نہیں ہے کہ ہم فلا فلا کام کریں گے تو ولی بن جائیں گے لیکن نیک عامال پر استقامت ہو عقیدہ درست ہو گناہوں سے آدمی بچنے کی کوشش کریں اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے نہ چلیں ہر کام کے اندر اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقدم رکھیں اللہ تعالیٰ کی محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت اور غلامی اپنے سر سے دے کر پاؤں تک اس کے پورے اندر باہر جو ہے وہ ظاہر ہو وہ نظر آئے اور وہ اس کے اندر موجود ہو خوف خدا ہو اللہ تعالیٰ کے خوف سے رونا ہو قرآن سے محبت ہو قرآن کی تلاوت ہو درود پاک سے محبت ہو درود کی کسرت ہو ذکر اللہ سے محبت ہو ذکر اللہ کی کسرت ہو خود گناہوں سے بچنے کا ذہن ہو دوسرے کو بچانے کا ذہن ہو نمازوں کی پابندی ہو سنتوں کی ادائیگی ہو نوافل کی کسرت ہو جماعت سے نماز پڑھے پہلی صف کے اندر تکمیر اولا کے ساتھ نماز پڑھے تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ یہ کرے گا نیت اچھی ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرما دیتا ہے اپنے انعام کے طور پر تو اس کے لئے الحمدللہ اگر پروپرلی جو دعوت اسلامی کا ہمارا مدنی محول ہے اس پر اگر واقع حقیقی روح کے ساتھ کوئی عمل کریں تو یوں سمجھ لیں کہ وہ اس راستے پر ہے جس راستے پر کبھی بھی کرم ہو سکتا ہے سبحان اللہ اور وہ میرے سنت دامت برکاتہ مرالیہ نے جو مدنی انعامات عطا فرمائے ہیں یہ کہنے کو تو بہتر ہیں اسلامی بھائیوں کے لئے اسلامی بہنوں کے لئے 63 ہیں تو اس کی تعداد کی زیادتی بار اپنا جائے یہ روزانہ کے صرف پچاس ہیں صرف پچاس سوالات پر عمل کرنا ہے مگر یہ جتنے مفتی صاحب نے جو باتیں ارشاد فرمائیں یہ سب چیزیں اس کے اندر یہ موجود ہیں اور بڑے درجوں کے حساب سے اور بڑی آسانی کے ساتھ آپ ان چیزوں کو اپنے عمل میں لا سکتے ہیں اور انشاءاللہ جب آپ عمل کریں گے تو آپ کو میرے رسول اللہ کی وہ دعا بھی ملے گی کہ تو ولی اپنا بنا لے اس کو رب لم یزل مدنی انعامات پر کرتا ہے جو کوئی عمل تو آپ بھی حمد کر کے مدنی انعامات کو حاصل کریں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی مدنی انعامات کا یہ رسالہ الحمدلللہ موجود ہے اس کو وہاں سے حاصل کریں اس کا الحمدللہ سوفٹوئر بھی ابھی یہ سمجھے کہ یہ سلسلہ ہو گیا اس کے اپلیکیشنز بھی آگئی ہیں تو آپ یہ بھر کر اس کو سبمیٹ کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی کوئی بائید نہیں کہ ایک اللہ کے ولی کی دعا ہمیں بھی لگ جائے گی اور اللہ عزیز و جل ہمیں بھی اپنا ولی بنا لے اچھا ایک اور کول جی بتائیں جی رشاد فرمائیں کول السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مسکر صاحب کی بارگمارز ہے کہ اگر کوئی شخص یا کوئی صاحب یہ کہے کہ پندرہ سو ساز ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے یہ نئی ایجاد بندش یا وہ بندش کہے کہ شرعی دور پر بندش کا ثبوت نہیں ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے برے کرم جواب عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ کول سلسلس سے تو ریلیٹ نہیں کرتی مگر یہ چلا دیئے تو بندش کا تعلق ولایہ سے تو نہیں ہے بندش کا تعلق تو عملیات کے ساتھ ہے ٹھیک ہے اور عملیات جو ہیں وہ جادو کے ذریعے یا دیگر چیزوں کے ذریعے اس کا ہونا یہ تو قرآن پاک کے اندر موجود ہے قرآن پاک کی جیسے آیت مبارکة ہے کہ حاروت اور ماروت دو فرشتے تھے اللہ تبارک وطعالہ نے اتارے تو وہ لوگوں کو جادو سیکھاتے تھے لوگوں سے جادو سیکھتے تھے تو وہاں پر قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے کہ لوگ ان سے وہ جادو سیکھتے تھے کہ جس کے ذریعے میاں اور بیوی کے اندر وہ جدہ ہی پیدا کر دے محبت ہے لیکن وہ جدہ ہی پیدا کر دے تو وہاں اللہ تبارک وطعالہ نے رشاد فرمایا کہ لوگ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ کے ازن کے ساتھ مراد یہ کہ یہ اعتقاد رکھنا کہ کسی جادو یا عمل کی وجہ سے یہ قطعی طور پر یہ شہ ہو جائے گی بغیر اللہ کے ازن کے تو یہ تو باطل ہے مشیعت الہی ارادہ الہیہ اس کے اندر موجود ہوتا ہے تو مشیعت الہی کے ساتھ جیسے کوئی آدمی کسی کے تھپڑ مارے تو اس کا اثر ہوتا ہے یہ ایک ظاہری شہ ہے اس کا اثر ہو جاتا ہے اسی طرح باطنی چیزوں کا بھی اثرات ہیں تو جادو جو ہے اس کے بارے میں تو ہمارے عقیدے کی کتابوں میں لکھا ہو ہے کہ اَسْسِحْرُنْحَقُنْ جادو حق ہے حق سے مراد یہ ہے کہ جادو کا ثبوت ہے جادو ہوتا ہے قرآن پاک کے اندر ہی بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مدے مقابل جو جادو گرائے تھے ان کا جادو قرآن پاک کے اندر مذکور ہے کہ انہوں نے رسیاں پھینک کر ان کے اوپر جب اپنی وہ پھونک ماری تو وہ ساری رسیاں سام کی شکل اختیار کر لیں تو اب یہاں پر قرآن پاک ہے وَيُخَيَّلُوا إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ ان کے جادو کی وجہ سے انہیں یہ خیال ہوا کہ یہ سب حرکت کر رہی ہیں اور یہ بھاگ رہی ہیں تو یہ جادو اور اس کا اثر ہونا یہ قرآن پاک کے اندر مذکور ہے تو لہذا یہ جس طرح ایک جادو ایک علم ہے تو جادو سے ملتے جلتے اور بھی علم ہوتے ہیں تو اب جادو کے دریئے کوئی بندش بھی کر سکتا ہے یا جادو سے ملتے جلتے علوم کے دریئے کوئی کسی کے بندش بھی کر سکتا ہے تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا انکار کیا جا سکتا ہے ایک اور قرآن کرامت کے حوالے سے ارشاد فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضور میرا سوال یہ ہے کہ کیا کرامت کسی سے بھی ظاہر ہو سکتی ہے اس کا جواب ارشاد فرمائے اچھا میرے پاس بھی عزت یہ سوال ہے کہ کرامت کیا ہے اور کیا بغیر کرامت کے ولی ہو سکتا ہے تو یہ اگر دونوں چیزیں ساتھ ہو جائے کرامت کسی سے بھی ظاہر ہو سکتی ہے یہ ان کا سوال تھا اور دوسرا یہ تھا کہ کرامت کیا ہے اور کیا ولی کے لیے کرامت ضروری ہے اس طرح یہ میسج کے اندر بھی یہ سوال آیا ہوئے کرامت کیا ہوتی ہے کرامت کی تعریف بیان فرما دیں شہروز لانڈی کراچی کرامت کیا ہے کرامت کا لفظی ترجمہ جب ہوتا ہے بزرگی ایک آدمی کی بزرگی ظاہر ہوتی ہے ایک عمل کے ذریعے اور وہ عمل کیا ہے وہ عمل ایسا ہے کہ عادتاً ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن اس کے ذریعے ہو گیا صحیح اب اس کو دوسرے الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ ولی سے کسی ایسے فعل کا صادر ہونا یا اس سے ایسے فعل کا ظہور پذیر ہونا کہ جو اس کی اس کی فیور میں ہے اور وہ عادتاً ہوتا نہیں اسے ایک کرامت کہتے ہیں کیونکہ بعض وقت جیسے ان کا سوال تھا نا کہ کسی سے بھی ظاہر ہو سکتی ہے تو اس میں بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں نبی سے ایسی خلاف عادت شہ ظاہر ہو تو وہ موجزہ کہلاتی ہے بلکل اچھا نبی ہی سے اعلان نبوت سے پہلے ظاہر ہو تو اس کا نام ارہاس ہوتا ہے اعلان نبوت کے بعد ہو تو وہ موجزہ ہوتی ہے اچھا یہی صورت اگر کافر سے ظاہر ہو جائے کافر بولے ابھی بارش ہوگی اور بارش ہو جائے برز جائے فاسق کوئی بولے پرلے درجہ کا فاسق کوئی بولے بارش ہوگی اور بارش ہو جائے یعنی اس کے کسی فیل سے ہو جائے اس کے جادو کے زور پہ ہو جائے تو یہ استدراج ہے استدراج کا مطلب مطلب دھیل ہے یہ اللہ نے اس کو ڈھیل دیا کہ کر لو جو کرنا ہے اب انجام اس کا جو ہوگا سو ہوگا تو یہ اس کو ڈھیل دیا اسے استدراج کہتے ہیں اچھا یہ اگر عام مسلمان سے ظاہر ہو جائے جیسے مثال کے طور پر آپ کے سر میں بڑا شدید درد میں نے دعا کیا اللہ ان کو شفاہ تافرم میں نے ادھر یوں کیا اور آپ کا سردر درست ہو گیا اسے کہتے ہیں معونت عام مسلمان سے ظاہر ہو تو اسے معونت کہتے ہیں معونت کا مطلب ہے مدد تائید یہ اللہ کی طرف سے تائید ہو گئی یہ عام مسلمان سے سائے اور اگر ایسی ہی شئے کسی ولی سے ظاہر ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں تو کرامت یہ ہوئی کہ خلاف عادت شئے جب کسی ولی سے ظاہر ہو تو اسے کرامت کہا جاتا ہے تو ہر بندے سے نہیں ولی سے ولی سے ظاہر ہو تو کرامت کہلائے گی اور ہر کسی سے اگر مراد مسلمان نیک مسلمان ہے تو اسے پھر معونت کہا جائے گا اور اگر مرضی کے برخلاف ظاہر ہو جائے کہ دعا کی کہ یا اللہ اس کا سر تندرست ہو جائے اور وہ بندے کے سر میں اور درد ہو گئی کہا یا اللہ اس کی آنکھ درست کر دی دوسری بھی خراب ہو گئی تو یہ اسے احانت کہتے ہیں کہ یہ بندے کی تظلیل ہے کہ دعا اس کے لیے کی تو دوسری بھی جاتی رہی یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ کافروں کے ساتھ ہوتا ہے یعنی مسلمان کرے گا تو اس کے حق میں ہم یہ بات نہیں کہیں گے یہ صالح مسلمان کہے گا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت میں یہ لکھا ہوا تھا اور اس میں اس کی حکمتیں ہوں گی لیکن کافر کرے یا پرلے درجہ کا فاسق جو اس طرح کی روپ جھاڑتے پھرتا اور وہ کرے اور ایسا ہو جائے تو یہ اس کی احانت کہ اس نے دعا کیا تھا اور مارا گیا اب یہ کہ کیا ولی کے لیے کرامت ضروری ہے تو ولی کے لیے شریعت پر استقامت ضروری ہے ولی کے لیے کرامت یہ ضروری نہیں ہے شریعت پر استقامت ضروری ہے یہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب ضروری ہے شریعت پر استقامت ہے اللہ کا قرب ہے وہ ولی ہے بعض وقت ولی کو خود پتا نہیں ہوتا کہ وہ ولی ہے ولی کو یہ پتا ہونا ضروری نہیں کہ وہ ولی ہے نبی کو علم ہونا ضروری ہے کہ وہ نبی ہے کیونکہ اس پر تو لوگوں نے ایمان لانا ہے اس نے لوگوں کو دعوت دینی ہے کہ مجھے اللہ کا نبی مانو تو لہذا اسے معلوم ہونا ضروری ہے لیکن ولی کو ہو سکتا ہے ولی کو پتا ہی قیامت کے دن چلے یا قبر میں جاگے پتا چلے کہ یہ اللہ کا ولی تھا ایک نیک آدمی تھا صالح تھا متقی تھا پرہیزگار تھا لیکن کوئی ایسے آثار ظاہر نے ہوئے کسی طریقے سے پتا نہیں چلا تو لہذا ولی کو خود اپنے ولی ہونے کا پتا ہونا ضروری نہیں ہے تو کرامت اس کے بعد ہی ہوتی ہے تو ولی کے لیے کرامت ضروری نہیں ہے لہذا اگر کسی سے کوئی کرامت صادر نہ ہو لیکن ولایت کی تعریف اس پر پوری اترتی ہے تو اسے ولی تسلیم کرنی ہے میسیجز جہہرین کے جوابات دے دیں حسنین ازا کراچی کوئی شخص یہ دعا کرے کہ یا اللہ تمام مسلمانوں کو جنت میں ڈال دے اور سب کے بدرے مجھے جہنم میں ڈال دے ایسی دعا مانگنا کیسا ایسی دعا مانگنے کی اجازت نہیں ہے جہنم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے غزب کی جگہ ہے اور اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے غزب کی دعا نہیں کر سکتے کہ اللہ سب کو معاف کر دے اور میرے اوپر اپنا غزب نازل کر دے ایسی دعا کرنے کی ہرگز ہرگز اجازت نہیں اگر کسی سے منقول بھی ہو تو وہ کوئی خاص حالت ہو سکتی ہے حالت جذب ہوتی ہے کوئی ایسی کیفیت ہوتی ہے اس کے اندر اس طرح کی بات ہو جاتی لیکن کوئی ہوش و حواس کے اندر ایسی دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے اور یہ کوئی ایسار کی صورت نہیں ہے یہ ایسار باطل ہے ٹھیک ہے نا یہ ایسار باطل ہے اچھا غوث پاک کے نام کی نیاز کرنے کا کیا ثواب ہے غوث پاک کے نیاز کرنے کا جو ثواب ہے اس میں ایک تو یہ ہے کہ کسی بھی ولی کی نیاز کریں یہاں چونکہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا تذکر ہے یہ نیاز کرنا ان سے محبت کا اظہار ہوتا ہے اور محبت کا اظہار ہے تو آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہوگا لہذا غوث پاک کے نیازہ تو امیدہ قیامت کے دن غوث پاک کے ساتھ ہی ہوں گے انہی کے سائے کے اندر تو یہ ایک ثوابت دوسرا یہ ہے کہ نیاز کیا ہوتی ہے کہ ہم کچھ قرآن پاک پڑھتے ہیں کچھ تلاوت کرتے ہیں کچھ ذکر اللہ کرتے ہیں درود پاک پڑھتے ہیں دعا مانگتے ہیں یہ سارے کام عبادت ہے تو یہ عبادتیں کی جاتی ہیں تو یہ عبادتیں بزاتے خود اپنی جگہ ایک اہمیت کی حامل ہے اس کے ساتھ کیا ہر ماہ گیارویں کی فاتحہ کر سکتے ہیں ہر مہینے گیارویں شریف کی فاتحہ کر سکتے ہیں اور یہ کرنا بہت ہی بھلائی کا ذریعہ بہت خیر و خوبی کا ذریعہ مفتی احمد یارخان نعیمی رحمت اللہ علیہ نے اسے بطور خاص ذکر فرمایا ہے کہ ہر مہینے کی گیارویں شریف کو سرکار غصے پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کی نیاز کی جائے تو اللہ تبارک و تعالی اسے خوشحال رکھے گا اور اسے آفتوں سے محفوظ رکھے گا اولیاء کرام کا جو نام لیتا رہتا ہے تو اولیاء کرام کا فیض جو اس کو ملتا ہی رہتا ہے اچھا اس میں یہ ہے کہ ہر گیارویں کوئی ضروری نہیں ہوتا بارویں تیرمیں چودمیں دسمیں نومیں چھٹی ساتمیں کسی بھی دن کر لے تو نیاز ہو جاتی گیارویں کی فاتحہ کس چیز پر دلوانا افضل ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے فضیلت تو اوپر ارز کر دیئے اور فاتحہ کس چیز پر دلوائی جائے جو توفیق ہے وہ دلوا دی جائے آلہ حضرت علی الرحمہ نے یہ فرمایا ہے کہ کسی ایسی چیز پر دلوانا زیادہ بہتر ہے کہ جس کا کوئی بھی حصہ زائے نہ ہو زائے نہ جیسے مثال کے طور پر زردہ شاول ہیں یعنی اور چیزوں میں ہے کہ کچھ چیزیں اس کی پھینک دی جاتی ہیں بہت ساری چیزیں جیسے پھل ہے پھل کھائیں گے تو چھلکہ اس کا پھینک دیتے ہیں جائز ہے اس میں گناہ نہیں ہے اس کے اندر بھی لیکن بہت عالی یہ ہے کہ وہ چیزوں جس کا ایک ایک چیز بندہ جانا وہ کھاتا ہے جب سے ایسے کھیر ہے تو کھیر ہے تو وہ پوری کھائی جاتی ہے اس میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کا چھلکہ ہوتار کے پھینکنا ہے تو لہٰذا ایسی چیزوں پر زیادہ بہتر ولایت اور کرامت کے موضوع پر مکتبہ المدینہ کی کوئی کتاب ہے اس کا نام بتا دیں اصلاح اعمال کے شروع کے اندر بھی اس کا بڑا خوبصورت تذکرہ موجود ہے اس میں بھی ولایت اور اس کے بارے میں اور بھی ہے اور اس کے علاوہ بھی کتابیں ہیں میں نے مزارت کے خطر میں مطالعہ کیا ہوا ہے امیر علیہ السنت کے جو رسائل سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں آلہ حضرت کی شان میں خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی شان میں اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں اچھا اسی طرح شانِ عثمانِ غنی کراماتِ عثمانِ غنی اس کے اندر بھی ولایت اور کرامت کا بیان موجود ہے تو یوں کافی ساری کتابیں ہیں یعنی یوں کہہ لیں کہ درجن سے بھی زیادہ کتابیں ہیں تو میرے خلال مکتبہ المدینہ پر معلوم کر لیں تو انشاءاللہ معلومات مل جائے گی لیکن جو خلفہ راشدین کے بارے میں خلفہ راشدین کے بارے میں جو کتابیں مدینہ کی چھپی ہوئی ہیں ان میں یہ سارا ماشاء اللہ میٹیریل موجود ہے شانِ فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ دو جلدوں میں ہیں جو میں بہت بڑا ایک چپٹر ہے کرامت کے اوپر اور ان چیزوں کے اوپر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ والے کے اندر بھی بہت سارا موجود ہے کراماتِ عثمانِ غنی تو ویسے ہی موجود ہے اسی طرح کراماتِ امامِ حسین وہ بھی کتاب موجود ہے تو ان میں انشاءاللہ مل جائے گا انشاءاللہ تو یہ سلسلہ آج ہمارا مکمل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اس شیر پر اپنا سلسلہ ختم کرتا ہوں کہ نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علی محمد صلو اللہ علیہ وآلہ خلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن خلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری تلعت کا عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری تلعت کا موسیقی موسیقی موسیقی